السلام علیکم دوستو فضائل اعمال اون لائن میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ کحف کے فضائل بیان کریں گے سورہ کحف کی تلاوت سے بیت اللہ شریف تک نور ہی نور ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرے تو جس جگہ وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک تمام فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے سورہ کحف کی تلاوت سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف پڑتا ہے تو اس کے لئے دوسرے جمعہ تک نور جگمگاتا رہتا ہے سورہ کحف دجال کی حفاظت کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کحف کو ایسے ہی پڑے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے یعنی تجوید کے ساتھ اچھے انداز سے اور پھر وہ دجال کو پالے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات یاد کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے بچا لیا جائے گا سورہ کحف کی آخری دس آیات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سخص نے سورہ کحف کی آخری دس آیات یاد کی اور پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پاس سکے گا مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں جزاک اللہ